موسیقی اسلام علیکم نیوز 360 کے نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین آج ہم جس سے کب موجود ہیں یہ ہے چائنہ پورٹ یہ حکمت سندھ نے اور وفا کی حکمت نے مل کے یہ جو انیشیٹیو لیا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے اور یہ پوری پاکستان کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی خوبصورت نظارہ ہے یہ جگہ جو ہے وہ آپ بلاولہ سے جیسے اندر آوگے تو بلاولہ کے سامنے سے جو راستہ آتا ہے اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہاں بلاولچورنگ یہ جہاں سے اندر آنا ہوتا ہے اور یہاں سے جو سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر ہے اس طرف جو ہے وہ سیویو رہا لیکن سیویو سے آگے آتے جو ہے وہ آپ آوگے جیسے تو یہ نظارہ وہاں پہ موجود ہے اور اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ بڑی خوبصور جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس طرف جو ہے وہ جزائر ہیں جو بڑے اچھے خوبصور جزائر بھی ہیں اور اس طرف جو ہے وہ چائنا پورٹ جو انہوں نے بنایا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالی ووڈ کی موویوں میں یہاں جو ہے بڑی بڑی جو انگلیش موویز تھی اس میں دیکھتے تھے اس وقت جو ہم جہاں پہ کھڑے میں بڑی تیز بارش بھی ہو رہی اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور ہم یہاں پہ کھڑے میں اور لوگوں سے پہ پوچھیں گے کہ یہاں آتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے اور ان سے بھی جانتے آئیے جنہ درین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ جو تفضیلی دیکھنے آئے ہیں یہ چائنا پورٹ کی اور آج موسم بھی اچھا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑا آج یہاں پہ چائنا پورٹ کے عوال سے کہ یہاں پہ کتنی خوبصورتی نظر ہے سب یہاں پہ ماشاءاللہ موسم بہت پیارا ہوا ہے موسم بہت اچھا ہوا ہے گرمی کافی کم ہو گئی ہیں لوگ بہت زیادہ آرہے ہیں یہاں پہ کافی لوگ یہاں پہ آرہے ہیں سہل کرنے چکرنے کلنے کے لیے آرہے ہیں باگی لوگ موسم بہت پیارا موسم ہیں بہت خوبصورت موسم کے چائنا پورٹ کا بہت پیارا ہے ایسا لگتا ہے صحیح ہے نا کہ بہت تھنڈا موسم ہے جس طرح گاؤں کے میں نہیں ہوتے سواد میں ہوتا ہے اس طرح کوئی موسم ہے بہت پیارا موسم ہے تھنڈا لوگ سیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں فیملی بھی آ رہی ہے ساتھ میں لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں مجھے بھی کر رہے ہیں ہم نے پورا چائنہ پورٹ کا دیکھا ہم نے پورا نظارہ کی ہے بہت پیارا موسم ہے سر یہ بتائیں یہ چائنہ پورٹ میں اسے نہیں لگتا جسے ہم کو یورپ بلکل سر ہم ایسے کھڑے جسے یورپ میں کھڑے ہیں جسے یورپ میں جسے پیارا موسم ہوتا ہے تھنڈا موسم ہوتا ہے ایسا لگا ہم یورپ میں کھڑے بہت پیارا موسم ہے بہت زمددس موسم سر سر کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے چینہ پورٹ نے نظارہ تم دیکھو بہت خوبصورت جگہ ہے جزیرے بھی ہے ہاں سب کچھ ہے جزیری بھی ہے آپ کہاں سے آئے ماں سے سواسے ڈیاں سواسے میں بھی خوبصورتی ہے ہاں بھی بہت خوبصورتی ہے ہنجوائے کے لیے آئے کاراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان میں ہر جگہ جو ہے کونہ کونہ خوبصورت بھی آج یہ چائنہ پورٹ بھی خوبصورت ہے تو آپ کیا کہیں گے ان سواسے کو میسیج دیں گے کہ اس جگہ کو دیں گے آپ سواد والے کو میسیج دیں گے یہاں انجوائی کرو ساب دو کی طرح وہ یہاں دیکھو نا دیکھیں میں فرس ٹیم آیا ہوں کافی دفت سنا تھا تو کافی اچھی جگہ ہے پہلے ہم دو دریہ وغیرہ جاتے تھے تو اس کے مقابلے کافی اچھی جگہ ہے یہاں پہ مداب آپ فیملی کے ساتھ تو بھی اسا محل نہیں ہے کہ کوئی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ سکو کوئی سٹنگ ایریہ ہو کہ کراچی کے لوگوں کے لیے جو بھی لوگ کراچی کونے آتے ہیں ان کو ایک اچھی انوارمنٹ دے گئے یہ جیسے نہیں لگتا جیسے کوئی باہر کے کنٹری پر رکھتے رہے ہیں بلکل جو آپ بھول حصہ دیکھیں گے تو وہاں پر جو سٹرون انہوں نے رکھے وہ آپ کو ایک اچھا بہت اچھا لوگ دیتے ہیں جیسے آپ کسی چائنا یا آپ کسی بولیوڈ وغیرہ کی موویز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اسی طرف کا پورٹ دکھایا جاتے ہیں تو ایک اچھا وہ بنائے گورنمنٹ نے آپ کراچی لوگوں کو کیا میسیج دیں گے کہ ایسی جو جگہ ہے اس پر لوگوں کو آنا چاہیے تفریق کرتے ہیں جی بلکل آنا چاہیے لیکن صفائی کا اور جو آپ اپنے ساتھ چیزیں لے کر آتے ہیں کھانے پینے کی تو وہ کچرا بھی اپنے ساتھ اسی شاپر میں دال کے واپس لے کے جائیں تاکہ یہ جگہ اسی طرح ہو رہے کراچی آپ اس کا دھیان رکھیں گے تو دوسرا آنے والا بھی اس کا دھیان رکھیں گا جی ناظرین اس وقت ہم اس جگہ پہ فائنلی پہنچ چکے ہیں جو جگہ لوگ دیکھنے کے لئے آگے آتے بھی ہیں پورا دھوم کے آگے تک یہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں جیسے ہم بڑی بڑی والی ویڈ کی فلموں میں دیکھتے تھے پیچھے آپ میرا دیکھتے ہیں بڑے شہری انجوائے بھی کر رہے ہیں پہنچنے کے بعد اپنے خوبصورتی بھی زائر کر رہے ہیں سر آپ کیا کہیں گے یہ جو چائنا پہٹ جو بنینے بنائی گئی آب سار یہ بہت زبردرس پائنٹ ہیں بہت لوگ انجوائے رہی ہیں یہ نیا نیا پوائنٹ ہیں اور لوگوں کو بہت دیسار تھا اسی پوائنٹ گومنے کے لئے لونئو پوائنٹ روicyular انجوائے بہت رنگ ویڈفال پوائنٹ ای ری من جس کاراچی سا وزید لوگوں کو بہت ہوا لگ رہی ہے زبردرس موسام ہے بیچ سمندر ہیں ہمارے ہیں بہت نیچھا کر رہے ہیں ماشا اللہ گرر فرنڈ نہیں نہیں گرر فرنڈ نہیں کوشش کی رہے ہیں یہاں لائے ہیں پوہر گئے ہوا پوہر گیا ہم Khan کر رہے ہیں پہلے بار ایک بہت کر رہے ہیں کہ وزت کر رہے ہیں میں کچھن سے ہوں جی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری ہیں جو کی ممجھے انترابنی بھی ہو اور یہ جو جگہ ہے ہم یہاں سے ادھر ادھر ہل نہیں سکتے کیونکہ اگر ہلنا ہے تو یہاں پہ نیچے دیکھنا پڑے گا ورنہ ایک گلتی جو ہے نا انسان کو باری پڑ سکتی ہے یہ جو جگہ ہے یہ ویسے تو بڑی خوصورا جگہ ہے لیکن یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں یہاں سے نیچے چلا جائے گا بندہ سر کیا کیا یہ بڑا اچھا ایک مطلب کے جگہ ہے جیسے کہ ہم خیریوں کے لیے ہم آ سکتے ہیں کہ کراچی میں وہ سی ویو بیچ ہے وہ اتنا ساف سترا ہے اس پہ رشت بہت ہے یہ ایک مطلب جگہ ہے اور اس کا ایک ماحول ہے تو اس جگہ کو جگہ تو بہت اچھی ہے پہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سفائی سترا ہے اس کا راستہ روڈ سا ہی ہونا چاہیے تو جیسے کہ شہری آرام سے آئے اور بلکہ اس کی بلکہ ٹکیٹ بھی ہونی چاہیے 10-20 روپے اس کو مینٹین کیا چاہیے یار یہ نہ کرو شہریوں کے مارس پہلے بھی پیسے نہیں ہیں ٹکیٹ کے وارہ آپ ہم کو سجیسٹ دے رہے ہیں حکمت کو کہ ٹکیٹ لوگ نہیں وہ ایک چولی بات یہ کہ ویسے کام نہیں کرے گے اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر اس کو سفائی ہونے چاہیے پروپر روڈ اور یہاں پہ کیونے چاہیے جہاں پانی اور بیٹھنے کی جگہ ہونے چاہیے تو شہری آرام سے آئیں گے اور رجوائے کریں آپ کو بھی پتایا کہ شہریوں کو یہاں پہ جبس کا اور ان کا ٹھے لگانے کا کا تو وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پہ پھر لوگوں کو انہیں مشکل کریں ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ پروپر ہونا چاہیے ڈسک بینٹس ہونے چاہیے جیسے کہ کچھرا نہ کرے ہیں ابھی بھی یہ پان کے وہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ساف ستھرا جتنا رہے گا تو اتنا ہمیں لوگوں مسائے گا پھر آگے ہم جاتے ہیں تو وہ بہت ساف ہے یہاں پہ کچھرا بہت ہے کیونکہ لوگ آگے آ نہیں سکتے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کو مینٹین تھوڑا اچھا کیا جائے باگ ایک جگہ بہت اچھی آج تو موسم کافی ہے میں تین موسم میں ناظرین اس وقت پیچھے ایک بندہ ہے جو موچوں کو تاہو دے رہا ہے اس سے جا کر اس تک پہنچتے ہیں وہ تاہو بھی دے رہا ہے وہ کیمرہ میں آنے کی پوشش کر رہا ہے اس تک پہنچتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سر کہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے موچوں کو کیا اسے سے کوئی لڑکی تو نہیں دیکھی تھا نہیں نہیں لڑکی نہیں دیکھی بس ایسے ہی میں نے بلا چلو تھوڑا سا موچھے بڑھے ہوا پہ اوڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے بلکل انجوئے کر رہے ہیں آج ہم نے سپیشل چھٹی کی ہے موسم دیکھ کے اور چائنا پورٹ کافی ٹائم سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند تھا تو آ نہیں سکے تھے میں نے بلا چلو آج چلتے ہیں اپنے کزن کے ساتھ آیا ہوں میں دیکھیں آپ تو آپ تو سیلفیوں کے شوکن لگ رہے ہیں سیلفیوں کے شوکن ہے موسم کو انجوئے کرنا ہوتا ہے یہ ایک میرا کزن ہے اس کے ساتھ میں آپ انجوئے کرنے آگیا آپ لوگ کیسے ہیں یہاں پہے ہیں ہم تو ہم تو موسم انجوئے ہیں آپ کو اپنے دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو انجوئے کرتے ہیں ہر ویدر کو گرمی ہو تو گرمی گو سردی ہو تو سردی ہو آپ بھی انجوئے کریں اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں شادی کا انتظار ہے کہ میں نے لگی گی گل فرینڈ ہے گل فرینڈ ہے میری گل فرینڈ ہے اسی کو انجھا ہے اس کو نہیں آتا نا گل فرینڈ نہیں گل فرینڈ ابھی آنی سکتی اسی ہے ایک ہوگی تو آئے گی اب ایک کے ساتھ آئے گا باگی سبنا اس کی شادی ہونے والی ابھی اور سکس مچ میں اس کی شادی ہے پیچھے والی بولتی ہے کہ اب میں واپس آنا چاہ رہی ہوں تو اب امریکہ چلے گئی ہے اب اس کا کہنا یہ ہے منہ کر رہا ہے چلے اس کو میوٹ کرتے ہیں ڈینکیو ڈینکیو یہ کیا کہیں گے ایک کھومسل جو دکھا ہے یہ ساتھ ہوتا ہے اور بی فرینڈ تو یہاں پہ آگے ایک پیس آف مائنڈ ملتا ہے انسان کو مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے جتنی سٹریس ہیں ویک کی تو یہاں پہ آگے کندہ ریلیکس مائنڈ میں بیٹھ سکتے ہیں کھومسل جگہ جو بنا یہ پیچھے آپ دیکھ رہے بڑا جزیرا اور اوپر سی یہ جو پتھر رکھے ہوئے یہ بڑا خوبصور نظارہ جو دیکھا ہے یہ کیا شہریوں کو آپ بتائیں گے کہ شہری آئیں اور یہ جگہ کو بھی یہاں پہ جتنا کم آئے اتنی جگہ اچھی رہے گی انوارمنٹ اچھا رہے گا یہاں پہ آئیں گے جگہ جگہ آپ کو گند ملے گا یہاں کے عوام بھی آپ کو بتائیں گے یہ عوام کو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ لوگوں کو خود کو ٹھیک ہونا پڑے گا کیونکہ اس جگہ کو ساف ستھرا رہے بہت مشکل ہے جو کہ لوگ رکھیں ابھی لوگ کم آ رہے ہیں انوارمنٹ بہت اچھا ہے لیکن آپ یہ سچ تو کر سکتے ہیں یہاں آئے لیکن اس جگہ کو نیٹ ان کلین رکھیں اپنے لئے انجوائے کر رہے ہیں سب کو انجوائے کر رہے ہیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں بڑے خوبصورت مرگے بھی لے رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہہ رہے ہیں جناب بہت اچھا بوسم بھی ہو رہے ہیں اور اس کے لئے ہم کراچی میں بیٹے ہیں یہ چائنا پورٹ ہے میرے غیر سے انہوں نے آٹھ سال بعد کو ابنکے ہیں بہت ہی بہترین بھی ہوئے مطلب آپ یوں کہہ لے کہ ایسا منظر ہم نے کراچی میں نہیں دے گا یہ بہترین سائٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں مگر یہ جگہ ہے دلکل سکون مل رہا ہے جناب بہترین جگہ ہے شہریوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں بیلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ ہم نہیں کہیں مگر اگر ہم ویڈیو بگر دیکھتے ہیں تو اس سے کم نہیں ہے بہترین 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 مالکہ ہمیں یہ تکرین مل رہا ہے بہترین 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 تو بہترین بہترین ہم نے بول ہے کہ بہترین ریڈنگ ہو جائی انہیں بہترین بہترین چینا پورٹ بانچگنگ کے بارد جو ہے یہ پتھر جو ہے بلکل گھومتے 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 وہاں تک جو سامنے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ سامنے جو جگہ ہے وہاں پہ جا کر وہ اسٹاپ ہوتے ہیں اس کے بعد آگے بھی شروعات ہوتی ہے ان پتھروں کی اس کے بعد جزائر ہے اور یہ سامنے چھوٹے جزائر بنے ہوئے تین چار جزائر ہیں آہ بڑی خوبصورت جگہ ہے شہریوں کا یہ کہنا تھا یہاں آتے ہوئے بڑا مزہ بھی لگ رہا ہے اور آج بارش بھی چل رہی ہم بارش میں آئے تھے اور اس وقت جو ہے شہری بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں مزے بھی لے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا یہاں جو بھی آئے لیکن صفائی کا خاص کیال رکھیں اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے اس وقت جو بارش بھی تیز چل رہی ہے مجھے بات کرنے بھی بڑا مشکل بھی پیش آ رہی ہے لیکن شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہیں اس کا صفائی کا خاص کیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے کسی نئے موزو کے ساتھ کسی نئے پرام کے ساتھ ابتے لیے اللہ حافظ